مدر کیس کا حشر بھی چھاولہ گینگ ریب اور مدر جیسا ہونے تو نہیں جا رہا اگر نہیں تو پھر مہرولی کے جنگلوں سے لے کر گروگرام تک جن سبوتوں کے ملنے کے دعوے کیے گئے وہ سبوت اب تک دلی پولیس نے جانچ کے لیے فورنسک لیب کیوں نہیں بھیجے جن ہڈیوں کے ملنے کی باتیں کہیں گئی وہ ہڈیاں لیب میں ہونے کی بجائے دلی پولیس کے مالخانے میں اب تک کیوں پڑی ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ دلی پولیس کو شدھا کے مردہ ہونے کا اب تک ایک بھی سبوت نہیں ملا دلی پولیس کو اب تک شدھا کے قتل کا ایک بھی سبوت نہیں ملا دلی پولیس کو شاید شدھا کی لاش کا کوئی تکڑا بھی نہیں ملا دلی پولیس کے ہاتھ شاید کوئی انسانی ہڈیاں بھی نہیں لگی پچھلے نو دنوں سے دلی پولیس کے ہاتھ بلکل خالی اب آپ کہیں گے کہ اب تک تو یہی سنا تھا کہ دلی پولیس نے مہرولی کے جنگلوں سے قریب تیرہ ہڈیاں پرامت کر لی شک یہی تھا کہ ہڈیاں انسانی ہیں اور بہت ممکن ہیں کہ شدھا کی لاش سے جڑی یہ ہڈیاں لوگ تو اب یہ سوال کرنے لگے تھے کہ ان ہڈیوں کی فورنسک ریپورٹ کب تک آ جائے گی کتنے دنوں میں آئے گا پر آپ شاید یقین کریں یا نہ کریں اب جو ہم خلاصہ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو چونکا دے گی جی ہاں دلی پولیس نے آج کی تاریخ تک یعنی اکیس نومبر تک رہونی فورنسک لیب میں شدھا مڈر کیس سے جڑا ایک بھی سبوت فورنسک جانچ کے لیے نہیں کی جا یعنی جن تیرہ یا سترہ ہڈیوں کی برامتگی کی بات کہی جا رہی ہے ان میں سے ایک بھی ہڈی اب تک فورنسک لیب میں نہیں پہنچے یقین نہ ہو تو رہونی فورنسک لیب کے ڈپٹی ڈائریکٹر سے خود سن لیجی ابھی تک جو کچھ سیز ہوا ہے یا کوئی ایویڈنس کلیکٹ ہوئے ہیں کیا وہ دلی پولیس نے سوکے ہیں آپ لوگوں کو ابھی تک نہیں آئے ہیں شدہ مڈر کیس کی جانچ کے بعد دلی پولیس کے ٹیم پہلی بار آفتاب کی نشان دہی پر مہرولی کے اس جنگل میں پہنچی تھی تب یہاں سے اس نے چند ہڈیاں برامت کی تھی اس کے بعد وہ دو بار آفتاب کو لے کر اور تین بار بینا آفتاب کے اس جنگل میں پہنچے قریب 20 گھنٹے تک جنگل کی تلاشیلی 13 ہڈیاں برامت کرنے کا دعویٰ کیا لیکن اس کے باوجود شدہ مڈر کیس سے جوڑے اس سب سے اہم ثبوت کو پچھلے چھے دنوں سے فورنسک جانچ کے لیے نہیں پھیجانی یہ ہڈیاں اب بھی شاید مہرولی پولیس تھانے کے مال خانے میں ہی آپ کو یاد دلا دو کہ اسی مہینے سپریم کورٹ نے چھاولہ گینگ ریک اور مڈر کیس دو عدالتوں سے فانسی کی سزا پانے والے تین لڑکوں کو بری کر دیا تھا وجہ یہ تھی کہ جن فورنسک کی اڈیا نے سیمپل کے آدھار پر نسلی عدالت اور ہائی کورٹ نے تینوں کو موت کی سزا دی تھی انہی ثبوتوں کو سپریم کورٹ نے ماننے سے انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ یہ فورنسک نمونے قریب گیارہ دنوں تک تھانے میں کھلے پڑے تھی اسی لیے اس کی وشورتنیتہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تو سوال یہ ہے کہ شدہ معاملے میں بھی دلی پولیس وہی غلطی کرنے جا رہی ہے اگر نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ پچھلے چھے دنوں سے برامت ہڈیوں کو جانچ کے لیے فورنسک لیب نہیں پھیجا گئے آخر پولیس کس چیز کا انتظار کر رہی ہے سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کہیں ان ہڈیوں کو لیب نہ بھیجنے کے پیچھے وجہ یہ تو نہیں کہ یہ ہڈیاں انسان کی ہے ہی نہیں یا پھر پولیس نے اب تک ایسا کوئی ثبوت برامت ہی نہیں کیا ظاہر ہے ان سوالوں کے جواب دلی پولیس ہی دے سکتی ہے حالانکہ اس سوال پر ریکارڈ پر تو نہیں لیکن دلی پولیس کے ایک افسر نے کہا کہ انہوں نے نمونے ایفیسل روحنی کو نہیں بلکہ کیندر سرکار کے عدین آنے والے سی ایفیسل کو بھیجیں پر انہوں نے ایسا کیوں کیا اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا بیسے اب اچانک کوئی چمتکار ہو جائے تو یہ الگ بات ہے ورنہ مان کر چلیے کہ اس پورے ہفتے بھی شدہ معاملے میں کوئی خلاصہ نہیں ہونے جا رہا وجہ یہ کہ عدالت سے اجازت ملنے کے باوجود آفتاب کا نارکو ٹیسک اس ہفتے کے آخر سے پہلے ہو ہی نہیں سکتا دراصل نارکو سے پہلے کئی میڈیکل اگزامنیشن سے گزرنے کے بار پولیگراف ٹیسٹ ہوتا ہے پولیگراف ٹیسٹ کے بار کچھ دن انتظار کرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کر نارکو ٹیسٹ ہوتا ہے نارکو ٹیسٹ کا تو کنسنٹ لے لیا تھا نارکو ٹیسٹ کا تو کنسنٹ لے لیا تھا کیونکہ نارکو ٹیسٹ ایک انویزیو ٹیکنیک ہے جس کے اندر میڈیسن انڈیوز کی جاتی ہے تو اس سے پہلے ہمیں پولیگراف ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے جو کہ ایک نون انویزیو ٹیکنیک ہے جس کے لئے بھی کنسنٹ کی کوٹ کنسنٹ کی ضرورت ہے یعنی پہلے پولیگرافی ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد پھر نارکو ٹیسٹ اس کے بعد نارکو ٹیسٹ اب سوال یہ ہے کہ مہرولی کے جنگلوں سے لے کر گروگرام، رشیکیش، ہیماچل اور مہاراست کے وسیعی تک میں بھٹک رہے ڈلی پولیس جب اب تک شدہ کیس میں کوئی ثبوت ہی نہیں جٹا پائیں تو پھر فورنسک لیب کیسے ثبوت جٹا لے گا تو آئیے آج اسے بھی تفصیل سے سمجھیں یقیناً فورنسک جانچ سے شدہ کا کیس سلٹ سکتا ہے کیسے؟ تو چلیے بتاتا ہوں دراصل ہر مجرم کرائیم سین پر یا پھر موقع واردات سے ہمیشہ کچھ لے کر جاتا ہے یا پھر کچھ دے کر مثلاً آفتاب اور شدہ کیس کو ہی لے لیتے ہیں بقول آفتاب اس نے شدہ کا قتل چھترپن پہاڑی کے اسی گھر میں کیا تھا یعنی آفتاب اس گھر سے بے شد شدہ کی لاش اور اس کے ٹکڑے اس کے کپڑے موبائل سب باہر لے گیا باہر لے جا کر اس نے ان سبھی چیزوں کو یا تو ٹھکانے لگا دیا یا چھپا دیا اب آفتاب جو کچھ بھی باہر لے گیا اسے ڈھونڈنے اور تلاشنے کا کام دلی پولیس کا ہے جو پولیس پچھلے نو دنوں سے کر رہی ہے لیکن اس دوران جو کچھ آفتاب دے کر گیا وہ اسی گھر میں ہے بس فرق اتنا ہے کہ وہ جو کچھ لے کر باہر گیا وہ دکھائی دیتا تھا جو گھر میں چھوڑ گیا وہ ننگی آنکھوں سے دیکھنا مشکل ہے اسے بس فورنسی کے ایکسپرٹس ہی اپنی کلاکاری سے دیکھ پاتے ہیں جیسے گھر میں خون کا کوئی نشان لاش کے مہین سے مہین ٹکڑے پال، ناکھن، کپڑے، چادر، برتن، فرش، چھت، دیوار، جوتے، چپر ان سبھی میں کوئی نہ کوئی سبوت چھپا ہوتا ہے جسے فورنسی کے ایکسپرٹ چانچ کے بعد سامنے لے آتے ہیں ہماری جو ساری فورنسی کے سائنس ہے ایک ہمارا لوکارڈ پرنسیپل ہے اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے لوکارڈ پرنسیپل کوئی بھی کرمینل کہیں بھی کرائیم کرتا ہے تو وہاں سے کچھ چیزیں لے کے جاتا ہے اور کچھ چیزیں وہاں پہ چھوڑ کر جاتا ہے تو جو لے کے جاتا ہے اس کو تو بعد میں انیویسٹیکٹنگ آفیسہ رکبر کرتے ہیں اور جو وہاں چھوڑ کر جاتا ہے ان کو فورنسیٹ ہی ہماری سارچنگ کرتی ہے ان چیزوں کو اسی پرکار کرمینل کے مائنڈ میں بھی کچھ سچائی جو وہ کرتا ہے وہ چھپی رہ جاتی ہے مائنڈ میں بھی رہتی ہے اس کو اگلوانے کا ایک طریقہ نارکو ٹیسٹ ہے کہ کرمینل کے مائنڈ میں کیا کیا سچائی کرائیم کیا تھا اس وقت کی چھپی ہوئی ہے تو ایسا مانا جاتا ہے کہ کوئی بھی ہیمن اگر سب کونسیس مینر میں رہے گا تو وہ سچ ہی بولے گا کیونکہ اس ٹائم پہ وہ مینپولیشن کسی بھی سچائی میں نہیں کر سکتا ہے تو یہ تو صاف ہو گیا کہ ہر مجرم کرائیم سین سے کچھ لے جاتا ہے یا پھر کچھ چھوڑ کر جاتا ہے اب مان لیجئے کہ وہ جو کچھ لے کر گیا اس کے کوئی ثبوت نہیں جیسا فیلحال شدھا کیس میں یا پھر وہ جو چھوڑ کر گیا اس کے بھی کوئی ثبوت نہیں مل جیسے ایسی شدھا کیس میں تو پھر کیس کیسے سلچے گا اور مجرم کو کیسے سزا ملے گی تو یہاں پر اب تیسری چیز آتی ہے اور وہ ہے مجرم کا دماغ یہ تیسری چیز بہت ضروری ہے بجائیے کہ جب پولیس یا فورنسک سائنس بھی سچ کا پتا نہ لگا پائے تو مجرم کے دماغ میں گھس کر سچ تک پہنچا جا سکتا ہے کیونکہ ہر مجرم کے دماغ میں اس کے ہر جرم کا سچ چھپا ہوتا ہے اس ماملے کا آروپی آفتاب بہت شاتر ہے وہ بار بار اپنے بیان بدل رہا ہے کبھی وہ پولیس کو کچھ بولتا ہے تو کبھی کچھ بولتا ہے حالانکہ پولیس نے اس ماملے میں کچھ ہڈیا تو برامت کی ہے لیکن ابھی تک یہ صاف نہیں ہو پائے کہ یہ ہڈیا شدہ سے جڑی ہے یا پھر نہیں وہیں دوسری طرف اب اس ماملے میں پولیس فورنسک ایگزامینیشن کا سہارہ لے رہی ہے یہی وجہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پولیگراف اور نارکو ٹیسٹ کیا جائے گا تاکہ سچائی کا پتا لگ سکے اب سوال ہے کہ مجرم کا دماغ کیسے پڑھا جائے تو بس اسی لیے نارکو ٹیسٹ ہوتا ہے تاکہ مجرم کے دماغ میں گھس کر اس کا سچ باہر لائے جا سکے لیکن نارکو ٹیسٹ کے لیے پہلے عدالت اور خود اس ملزم کی سہمتی ضروری ہے نارکو ٹیسٹ کے دوران آروپی کو کچھ درکس دیے جاتے ہیں آروپی کی قد کاٹی صحت ودن اور عمر کو دیکھتے ہو دواؤں کی یہ ڈوز اتنی ماترہ میں دی جاتی ہیں کہ آروپی نہ تو پوری طرح بے ہوش ہو اور نہ ہی پوری طرح نیم کی آگوش میں بس نیم بے ہوشی والی حالت ہو یعنی ایسی کہ وہ نہ تو سو رہا ہو اور نہ ہی جاگ رہا ہو نہ وہ ہوش میں ہو اور نہ ہی بے ہوش کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں انسان اکثر سچ بولتا ہے اور اسی حالت میں اب آروپی سے سوال پوچھے جاتے ہیں وہ سوال جو اس کیس سے اور اس آروپی سے جڑے ہیں آروپی سے پوچھے جانے والے سوال کہ اس کے جہاں چتھکاری اور منوویگیانک کی ایک ٹیم ملکر تیار کرتے ہیں سوال جو ہوں گے جو نارکوٹسٹ میں جو سوال ہوتے ہیں کیا وہ ایفیسل کی ٹیم بیٹھ کر ہی دلی پولیس سے ڈیسائیڈ کرتی ہیں بلکل یہ ایفیسل سائکلوجس جو ہوتے ہیں ایکسپرٹ ہیں وہ دلی پولیس انویسٹیگٹنگ آفیسر کے ساتھ ملکے ہی کوسچنیئرز جو ہیں پرپیئر کیے جاتے ہیں یہاں یہ بھی جان لیے کہ نارکوٹسٹ کی ریپورٹ عدالت میں قطعی ماننے نہیں پولیس بھی یہ بات اچھی طرح جانتی ہے اس کے باوجود آروپیوں کا نارکوٹسٹ اس لے کرائے جاتا ہے تاکہ اس کے دماغ سے اکلے راز کے ذریعے کیس سے جڑے ثبوتوں تک پہنچا جا سکتے ہیں مثلاً آفتاب اور شدہ کیس میں پولیس کو اس وقت جو سب سے ضروری سراغ اور ثبوت چاہیں وہ شدہ کی لاش لاش کے ٹکڑے یا پھر وہ آرہی ہے جس سے لاش کے ٹکڑے کیے گا اگر نارکوٹسٹ کے دوران آفتاب ان جہوں کے بارے میں سچ بول گیا جہاں جہاں اس نے ان ثبوتوں کو ٹھکانے لگایا تو سمجھ لیجئے نارکوٹسٹ کامیان پر اگر وہ نارکوٹسٹ میں بھی پولیس کو الچھا گیا تو پھر کیس وہیں کھڑا نظر آئے گا جہاں پچھلے نو دنوں سے آپ کی جانکاری کیلئے یہ بتا دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ نارکوٹسٹ کے دوران آروپی یا اس کے دماغ نے ہمیشہ سچی بولا تیلگی کیس سے لے کر ابو سالیم اور یہاں تک کی آروشی کیس میں بھی نارکوٹسٹ ناکام ہی سابت رہا تھا کیا نارکوٹسٹ کی اہمیت ہے عدالت میں نارکوٹسٹ سے پولیس کو ہیلپ ملے گی انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو اس سے ہیلپ ملتی ہے لیکن کیا عدالت میں اس کی اس کی ہیلپ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو ملے گی پچھلے نو دنوں سے دلے پولیس کی اپنی ہراست میں ہونے کے باوجود پولیس آفتاب کا مو نہیں کھلوا پا رہی آفتاب اب تک سچ نہیں بول رہا ہے اب آفتاب سے سچ اگلوانے کا ایک ہی راستہ بچا ہے مگر یہ راستہ تھوڑا مشکل ہے اس راستے کے تحت پہلے آفتاب کے دماغ میں جھانکنا ہوگا لیکن اس سے پہلے اس کی دھڑکنوں کو پڑھنا بھی ضروری ہے بیسے کبھی بھی کسی آروپی کا سیدھے نارکوٹسٹ نہیں کیا جاتا اس سے پہلے پولیگرافٹسٹ ضروری ہے پولیگرافٹسٹ کے ذریعے یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ آروپی کتنا سچ اور کتنا چھوٹ بول رہا ہے اس کے سامنے وہی سارے سوال رکھے جاتے ہیں جو نارکوٹسٹ کے دوران رکھے جانے ہیں اس ٹیسٹ سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کس سوال پر آروپی سچ بول رہا ہے اور کس پہل چھوٹ اس سے نارکوٹسٹ کی ایک بنیاد رکھی جاتی ہے اس کے بعد جب نارکوٹسٹ ہوتا ہے تب تک یہ اندازہ لگ چکا ہوتا ہے کہ کن کن سوالوں پر آروپی سچ بول رہا ہے اور کن کن سوالوں پر گلل کھڑا رہا ہے یا پھر گمراہ کر رہا ہے پھر وہی سوال نیم بہوشی کے حالت منار کو ٹیسٹ کے دوران اس سے دہرائے جاتے ہیں جواب الگ ہوا تو سمجھ یہ کام بنید پولیگرافی ٹیسٹ جو ہوتا ہے یہ نون انویزیو ٹیکنیک ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ سبجیک جو ہے ٹوت بول رہا ہے یا ڈیسپٹیو ہے کہ انفرمیشن دے رہا ہے یا گلت انفرمیشن دے رہا ہے تو یہ نون انویزیو ٹیکنیک ہے جس سے اس کے باڈی کے سارے پیرامیٹرز دیکھے جاتے ہیں اس طرح پہ اور جہاں وہ انفرمیشن کنفائنڈ کر رہا ہوتا ہے تو اسے وہ نارکو میٹ ٹیسٹ میں ہیلپ ملتی ہے اس کو ریویل کرنے بھی ویسے چلتے چلتے آپ کو بتا دوں کہ دلی پولیس نے پھر ایک نیا دعویٰ کیا ہے ہزوار دعویٰ یہ ہے کہ ایک انسانی جبڑے کا کچھ حصہ اس کے ہاتھ لگا ہے اس جبڑے کے ساتھ کچھ دانت بھی ہیں ان میں سے دو دانت ایسے ہیں جن کا روٹ کنال ہوا ہے خبر ہے کہ شدہ نے بھی اپنے داتوں کا ممبئی میں روٹ کنال کروایا تھا ویسے یہ ابھی تک خبری ہے کیونکہ باقی ثبوتوں کی طرح یہ ثبوت بھی اب تک پولیس کے پاس مالخانے میں ہی ہے فورنسک لیب نہیں پہنچا ہے تو پہنچنے کا انتظار کیجئے شدہ مرڈر کیس میں پچھلے نو دنوں سے دلی پولیس کی جانچ لگاتار جاری ہے نہ صرف دلی بلکہ دلی کے باہر گرگاؤ اس کے علاوہ ہیمانچل اتراخن اور ممبئی میں دلی پولیس کی ٹیمیں موجود ہیں اور وہ ایویڈینسز کی تلاش کر رہی ہیں اس دوران دلی پولیس نے اب تک سترہ ہٹیاں بنامت کی ہیں اور اس کے علاوہ ایک جبڑا بھی دلی پولیس کو ملا ہے لیکن یہ کس کی ہیں یہ بھی جانچ ہونا باقی ہے پہلے تو ان کی فورنسک ہوگی فورنسک ہونے کے بعد یہ پتہ لگے گا کہ انسان کی ہے کہ جانور کی ہے پھر یہ تیہ کیا جائے گا کہ میل ہے فیمیل ہے پھر عمر تیہ کی جائے گی اور اس کے بعد دینے کیا جائے گا تاکہ پتہ لگتا کہ جو ہٹیاں ہیں وہ شردھا کی ہی ہے لگاتار سبوتوں کی تلاش میں پولیس بھون رہی ہے جیس سرکمسٹینسیل ایویڈینسز تو دلی پولیس کو ملے ہیں لیکن ابھی تک دلی پولیس کو کوئی پختہ سبوت نہیں ملا ہے اور یہی وجہ ہے کہ دلی پولیس اب نارکوک ٹیسٹ کے لے جا رہی ہے نارکو ٹیسٹ پہ پولیس یہ چاہے گی کہ جو کڑیاں انبیسٹیگیشن میں اب تک بھکری ہوئی ہیں ان کو جوڑا جا سکے اور ساتھی ساتھ آستاب نے ان کو کب کہا کتنا گھوپرا کیا یہ ساپ ساپ پولیس کو پتہ لگ سکے موسیقی